بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرولجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان آج ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہے ایک نئی انڈ پر اور وہ ویڈیو ہے شنی پر جسے سیٹن کہا جاتا ہے جسے زہر کہتے ہیں آپ نے اور ہم نے ہمیشہ زندگی میں یہی سنا ہے کہ جو شنی ہے یہ صرف زمین جائداد یا ان تمام چیزوں کا جو زمین سے نکلتی ہیں اور خصوص ان لوہی کا لوڑ جب بھی یہ ہوتا ہے تو بندوں کو زمین جائداد دیتا ہے لوہا وہ دیتا ہے یا وہ چیزیں جو زمین کے نیچے سے نکلتی ہیں ان سے مطلق چیزیں دیتا ہے لیکن کبھی کبھی سیٹن دولت کا لوڑ بھی بن جاتا ہے تو ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا جس میں کہا گیا کہ آپ کے ذائچے میں یا ان کے میرے ذائچے میں جو سیٹن ہے وہ دولت کا لوڑ ہے اور بہت دولت دے گا آپ نے سب نے اور ہم نے بھی ہمیشہ یہ سنا ہے کہ سیٹن جدو جھد لاتا ہے انگزائٹی لاتا ہے سٹریس لاتا ہے زندگی میں ڈیلے کرتا ہے تو یہ دولت کا لوڑ کیسے بن جاتا ہے اور کبھی بھی آپ کو میرا نہیں خیال کہ شاید پہلے کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ سیٹن بھی کبھی دولت کا لوڑ ہوا ہے زمین کا جائداد کا لوڑ تو ہوا لیکن جائداد کا لوڑ کبھی نہیں ہوا تو یہ کچھ پیکٹیکل اسٹرولوجی ہے اس کے ٹپس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جس کی ویسے آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ گین کیوں ہے ہارسکوپ دیکھیں میرا سن سے دوسرے گھر میں اور مون سے بارویں گھر میں میرا سیٹن ان اکویریس ہے تو جب میں نیبال پڑھنے گیا تو میرے گروہ جو تھے ڈاکٹر بالا رامو پادہ ریگمی انہوں نے مجھے ایک نئی چیز سکھائی کہ کچھ بیٹا زندگی کے معاملات جو ہوتے ہیں ان میں ادوار ہوتے ہیں تو جو سیٹن ہے سیٹن کا جو دور ہے وہ تقریبا ففٹی سیون ففٹی ایٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور تل ریسٹ آف لائف رہتا ہے تو تمہاری پلینٹی کنڈیشن میں نے دیکھی ہے تمہیں پیسے آتے رہیں گے زندگی چلتی رہے گی لیکن وہ جو ففٹی سیون ففٹی ایٹ کے بعد کا دور ہوگا اس میں پیسے کبھی ختم نہیں ہوگئے اور بینک بیلنس ہمیشہ بنا رہے گا اس بات کو لے کر بہت حیران تھا اپنی زندگی میں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنی بھی کوششیں کی پیسے بہت کمائے پیسے آئے بھی لیکن بینک میں کبھی نہیں جمع ہوئے تو ایک آدمی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس ایج خاص عمر کے بعد آپ کی زندگی میں بینک سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوگا بینک بلنس رہے گا تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دولت جمع کرنے کا گھر دولت کمانے کا نہیں اس بات کو غور سے سمجھیں دولت جمع کرنے کا گھر ہوتا ہے دولت کمانے کا نہیں تو جو سیٹن کی پوزیشن نے میرے ذائچے میں سیٹن ان اکویریس اپنے ہی گھر میں ہے اور مون سے بارویں میں سن سے دوسرے میں دوسرا گھر ہوتا ہے زندگی میں آپ کے کمائے ہوئے پیسے جمع کرنے کا اور بارویں گھر ہوتا ہے کہ آپ کی اولڈ ایج کا تو جب انہوں نے کہا کہ سیٹن اپنے گھر میں ہے تو تمہاری زندگی میں جو آخری فیس چلے گا وہ اتنا سٹرونگ ہوگا کہ پیسے کبھی ختم نہیں ہوئے تو تب مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ میں ہمیشہ سے یہی پڑھتے رہے ہیں کہ پیسے کمانے کا لارڈ جو ہے وہ مارس ہے بینکنگ کا لارڈ مارس ہے روپے پیسے کا لارڈ مارس ہے گروت پیسے کی اس کا لارڈ جوپیٹر ہے لیکن سیٹن کا کیا رول ہے تو یہ بات یاد رہے کہ جب بھی سیٹن آپ کے دوسرے گھر میں ہو اور بہت زیادہ سٹرونگ بیٹھا ہوا ہو تو یہ پھر دورت کا لارڈ بن جاتا ہے اور یہ دورت ایک خاص عمر پر جب اس کا دور چلتا ہے تب آتی ہے اس سے پہلے نہیں آتی تو یہ میرے لئے بڑی چیلنجنگ ایک بات تھی اور مجھے ایک نئے ایکسپیرینسز ہوئے جو میں نے اب دیکھتا ہوں میں کہ واقعی بالکل ایسا ہی ہے کہ پیسے بینک میں کافی ہیں اور آگے چلتے رہیں گے اللہ کی خاص مہربانی ہے زمین جائداد بھی ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ یہ ایک بات میں آپ سے شیئر کروں اور آپ کی زندگی میں بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ جو لوگ اسٹرولوجی پڑھتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سیٹن کیا کبھی دورت کا لارڈ ہوتا ہے تو سیٹن دورت کا لارڈ تب ہوتا ہے جب آپ کے سن سے دوسرے گھر میں آ بیٹھے یا مون سے دوسرے گھر میں آ بیٹھے اور سٹرونگ ہوتا ہے تو اس لئے یہ میں نے ٹپ آپ سے شیئر کرنی تھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ سیٹن والی ٹپ فائدہ دے گی سمجھ آئی ہوگی اور ہمیں ضرور کمنٹس کریں تاکہ ہم آپ کے لئے نئی سے نئی ویڈیو بنائیں اور آپ کے علم اضافہ کریں یہی ہمارا کام ہے یہی ہمارا مطمئن نظر ہے ہمیشہ کی طرح خوش رہی ہے خدا حافظ پاکستان زندہ بات